آہ ڈاکٹر آہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ڈاکٹر صاحب اب یہ چیزیں ہیں ایک تو مجھے یہ سمجھائیں کہ آہ سائیکلوجیکل بیریرز ہوتے تھے سٹاک مارکٹ کروسٹ اٹ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک لاکھ اوپر چلی گئی عام آدمی پوچھتا ہے کہ جی اس میں میرے لیے کیا ہے جی زمیر صاحب دیکھئے سٹاک مارکٹ جو ہے وہ عام آدمی اور خاص آدمی میں تفریق نہیں کرتی اگر آپ نے پٹلائزر کا سٹاک خریدا تھا سال کے شروع میں تو وہ ایک سو پندرہ روپے کا تھا تقریبا ہے اب آپ عام آدمی ہیں یا خاص آدمی ہیں آپ وہ سٹاک خرید سکتے ہیں اگر آپ عام آدمی ہیں یا خاص آدمی ہیں آج اس سٹاک کی قیمت جو ہے وہ تقریبا سبت تین سو روپے ہے تو آپ سمجھئے کہ ایک سو دس پندرہ کا سٹاک خریدا ہوا آج تین سو پچیس میں ہے تو آپ سمجھئے کہ آپ کا پیسہ ہو گیا دبل اب عام آدمی نے خریدا ہو تو اس کو بھی یہ ریٹ ملتا ہے اگر خاص آدمی نے خریدا ہو تو اس کو بھی یہ ریٹ ملتا ہے تو سٹاک مارکٹ تو تفریق نہیں کرتی میں الزام پھیراتا ہوں پارٹلی جبالوں کو بھی آپ لوگ پوری کی پوری قوم کو سیاست میں لے ڈوبے رہتے ہیں ان کو معیشت کا کچھ چکھاتے ہی نہیں سٹاک مارکٹ قطن عام آدمی کو منع نہیں کرتی کہ آپ پوجی بٹلائیزر کا سٹاک نہ خریدیں سٹاک جس نے بھی خریدا چاہے وہ عام آدمی تھا یا خاص آدمی تھا اس نے مال بنایا صحیح ڈاکٹر فرلوک سلیم صاحب ایک چیز چھوٹی سی پہلے بتا دیں کہ جو بات ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنی کمپنیز بند ہو رہی ہیں دبائی میں پتہ نہیں کتنے 16,000 نیو کمپنیز کھولی گئی ہیں اور اس میں سے 60% are from پاکستان اس کی کیا وجہ ہے پھر ایف سٹاک مارکٹ is booming اور پھر کمپنیز بند ہو رہی ہیں اور خاص طور پر وہ بھی ہیں جو کہ بیسیکلی لسٹیڈ بھی ہیں اور سٹاک مارکٹ پہ کام بھی کرتی اور دوسرا پھر چلیں وہ میں آگے چل کے بات کر لیتا ہوں کہ جو بلاول صاحب کے کنسنس ہیں کہ دو سیکٹرز اگری کلچر اور آئی ٹی اگر حکومت ان کو اگنور کر رہی ہے تو اس کی بھی ریزن بتائیں گے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ڈاکٹر فروق سلیم صاحب پہلے تھوڑا سا اس پر بریف کر دیں دیکھئے ہماری مجموعی ایکسپورٹس جو ہیں ملکی وہ پچھلے سال میں کوئی تین سے چار ارب ڈالر کا ان میں اضافہ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ گوڈز پروڈیوس کر رہی ہیں وہ زیادہ چلی ہیں بند نہیں ہوئی تو ایک تو یہ کہنا کہ پاکستان میں انڈسٹری بند ہو گئی ہے تو پھر تو اگر بند ہو جاتی تو پھر آپ کی ایکسپورٹس نہ بڑھتی تو کہیں نہ کہیں تو کوئی انڈسٹری چل رہی ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک شعبے کی انڈسٹری بند ہوئی ہو اور دوسرے شعبے کی انڈسٹری اس سے دو گناہ زیادہ چل رہی ہو جیسے ہمارے ہاں اب کوئی ساڑھے تین چار ارب ڈالر کی چاول کی ایکسپورٹ ہو گئی اب چاول کی ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ چاول کی انڈسٹری چل رہی ہے شاید اس سپیریٹ کے دوران کسی اور شعبے کی انڈسٹری جو ہے اس کے ایکسپورٹ کم ہوئی ہو تو مجموعی طور پر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو انڈسٹری بند نہیں ہوئی میں کہتا ہوں کہ اس مزید چلی ہے کیونکہ ورنہ اگر نہ چلی ہوتی تو ہماری ایکسپورٹ نہ بڑھتی تو ایک تو بالکل ٹھوس قسم کا اشارہ ہے کہ اگر کسی ملک کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی انڈسٹری زیادہ چل رہی ہے کم نہیں چل رہی تو یہ کہنا تو سراثر غلط ہوگا کہ پاکستان کی انڈسٹری وہ بند ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ایکسپورٹ ایک ہمارا بہت بڑا اشارہ ہے اب اشارہوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیں جب ایک میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو جانچنے کے لیے اس کی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے اشارہیں دیکھتا ہے سٹاک مارکٹ جو ایک اشارہ ہے معیشت کا اور وہ مصبت نظر آ رہا ہے تو یہ اشارہ ہے ایک ہماری معیشت کا جو مصبت نظر آ رہا ہے ادھی طرح انڈرسٹلیزیشن دیکھ لیں آپ افرادے در کی شرعہ دیکھ لیں اشارہیں ہیں بہت سارے اشارہیں آپ کو برے بھی نظر آئیں گے بہت سارے اشارہیں معیشت کے اوپر اچھے بھی نظر آئیں گے اور ان کا پھر مجموعی جو لبے لباب نکلتا ہے وہ معیشت کہناتی ہے کہ معیشت کس سمت میں جا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اگری کلچر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی ایسے دو سیکٹرز ہیں جن میں اگر توجہ دی جائے تو ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اگری کلچر کے حوالے سے انہوں نے کہا کچھ ایسی پالیسیز آ رہی ہیں جن پہ وہ شاید اتفاق نہیں کرتی پیپلز پارٹی وہ کسان دشمن ہیں اور وہ اگری کلچر کو نقصان دیں گی جس میں انہوں نے سپورٹ پرائس کی بھی بات کی اور دوسرا اگری کلچر ٹیکس کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں جو کہ انڈر آئی ایم ایف کنڈیشنز ہم نے جانا ہے اور دوسرا آئی ٹی پہ انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح جو انٹرنیٹ آؤٹیجز کر رہی ہے گورنمنٹ یہ نقصان دے رہی ہے آپ کی آئی ٹی انڈسٹری کو آپ کی آئی ٹی کی طرف سے جو ایکسپورٹس ہیں اس کو نقصان پہنچ رہے اس پر بھی زرہ کمنٹ کر دیں اور دوسرا جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یقیناً سیاسی عدم استحقام بھی کچھ کردار ادا کر رہے ہیں جی کیونکہ آپ پولٹیکل ایک نئے ایکانومی پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں ڈاکٹر فرق سلیم صاحب امیر صاحب 77 سال کی پاکستان کی تعریف گوا ہے کہ حکومت نے جب کسی بزنس سیکٹر کے اندر مداخلت کی ہے تو اس سیکٹر کا اس نے بیڑا غرق کر دیا گنے کی قیمت میں حکومت مداخلت کرتی ہے گنے کی پرائیس سپورٹ میں چینی کی ملوں کے اندر مداخلت کرتی ہے لائسنس دیتی ہے کون چینی کی مل لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا ایک کارٹل بنا دیتا ہے اسی طرح گندم کی قیمت حکومت فکس کرتی ہے اس کا بھی بیڑا غرق کرتی ہے چینی کا بھی بیڑا غرق کرتی ہے ایک تاریخ گواہ ہے کہ چاول کی فصل ہے جس نے حکومت خطن کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتی آپ کو کبھی یاد نہیں ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کبھی چاول کی کمی آئی ہو پاکستان کے اندر یا اس کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی تو حکومت کو یہ سوچنا ہے یا آپ کو اور مجھے اے گوام ووٹر یہ سوچنا ہے کہ حکومت مداخلت بزنس میں کرے یا نہ کرے حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے بزنس سیکٹر میں مداخلت کرنا نہیں ہے ان کو یہ سوچنا نہیں ہے اگریڈ ڈاکٹر فارق سلیم صاحب آئے اگری بٹھ پوائنٹ ایس کہ جہاں پہ آپ کسان کو کوئی اور سبسیڈی نہیں دے پا رہے ہیں آپ اپنے ہمسائے ملک پنجاب میں دیکھ لیں جہاں پہ بجلی کتنی سستی ہے کھات کتنی سستی ہے تو وہ تو فلرش کرے گا ان دی اپسنس آف دوز فسیلٹیز آپ اگر سبسیڈی بھی نہیں دیں گے تو پھر کیا کہاں جائے گا کسان زمین صاحب حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے اس کا کام ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس میں بزنس پھلے اور پھولے اس کا کام یہ نہیں ہے اس پہ اگری کرتے ہیں کہ فسیلٹیشن نہیں ہو رہی کسان کی اس طرح جس طرح ہونی چاہیے دیکھیں آپ یار آپ کا بجٹ جو ہے وہ آٹھ ہزار ارب روپے کے خسارے میں ہے آپ سبسیڈی کان سے لے کے آئے کسان کے لیے سبترہ ہزار ارب کی آمدن ہے پچیس ہزار ارب کے حکومت کے اخراجات ہیں زمین صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان کو سبسیڈی دے دیں یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ آپ نے کس شعبے میں جانا ہے کونسی شعبے کے اوپر فوکس یہ پرائیوٹ فورسز جو ہیں اس پر چھوڑ دیں کہ آپ نے کیا سپلائی کرنا ہے آپ نے کیا بنانا ہے آپ نے آئی ٹی کی طرف زیادہ فوکس کرنا ہے آپ نے چاول کی طرف زیادہ فوکس کرنا ہے آپ نے گندوں کی طرف جانا ہے یہ پرائیوٹ فورسز جو ہیں دیمانڈ ان سپلائی کی اس پر چھوڑ دیں حکومت کا کام ہے کہ وہ ایسا محول پیدا کرے جو بزنس کو فسیلیٹیٹ کرے اور بزنس مزید پھلے پھولے